السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مرحبا 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 مدنی چینل پر دعوت اسلامی کے اس عظیم الشام افتتاحی اجتماع اظہار تشکر میں دنیا میں جہاں بھی جو بھائر اصلاعی بہن شریک ہیں ان سب کو مدنی چینل کے اس افتتاحی اجتماع کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ کرے کہ مدنی چینل کے ذریعے دنیا میں نیکی کی دعوت کی دھوم مچ جائے اور ہم اسلام کو صحیح طور پر اور اسلام کی صحیح تصویر صحیح خاکہ دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب رہے انشاءاللہ مدنی چینل پر فیضان قرآن اور فیضان حدیث کے سلسلے بھی آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل طرح طرح کے سنت ابرے بیانات ہوں گے آپ کے مسائل کے حل ہوں گے فتوے سنی علماء آپ کو فتوے دیں گے انشاءاللہ آپ کے استخارے آپ کے لئے کیے جائیں گے آپ کے مساکے اور انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا اتنا کچھ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ دھوم جائیں گے انشاءاللہ تو یہ مدنی چینل دیکھتے رہے انشاءاللہ مدنی چینل امید ہے کہ وہ باہی چینل آپ اس کو پائیں گے کہ جو گناہوں سے پاک ہوگا موسیقی سے پاک ہوگا انشاءاللہ عز و جل اور مدینہ مدینہ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ کعبے کے جلدے ہوں گے اللہ کی باتیں ہوں گی اس کے نبی کی پیاری پیاری باتیں ہوں گی ابوزگان دین کے اقوالِ ذرین اور اہلاللہ کے مدنی پھول انشاءاللہ آپ کو چننے کے لئے ملیں گے خوب گلگشتی کرتے رہیے انشاءاللہ آگے مدینہ میں گھومتے رہیے ورنہ پھر یہ کہ موسیقی میں ڈراموں میں پڑھ جائیں کیونکہ بنیادی طور پر تو ٹی وی سے مجھے بہت نفرت ہے لیکن اللہ نے بڑا موقع دیا کرم کیا کہ اسی ٹی وی کے ذریعے داخل ہو کر ہم اسلام کا پیغام دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں اللہ ہماری صحیح کو مشکور فرمائے اور جنہوں نے ہمارے رضا تعاون کیا ان کو بھی اللہ جزائے خیر دے افسرانِ بالا کو سرکاری افسرانِ مازوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا جو ہم کو جانتے ہیں کہ یہ اسلام کی صحیح خدمت کر رہے ہیں اور یہ ذاتی مفاد کے لئے کام نہیں کرتے ہیں یہ اپنی آمدلیہ کے لئے کمرشل ان کا یہ شعبہ نہیں ہے یہ اللہ کے دین کے لئے انہوں نے بہت تعاون کیا میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ ان کو دونوں جہان میں ان کا بیڑا پار کر دے ان کی نسلوں کو بھی آقا کی غلامی نصیب کر دے اور ان سب کو اللہ تعالی مدینے میں شہدت کی موت نصیب کرے جنت البقی میں مدفن نصیب کرے اور ماہ رمضان کے سب کے لئے یہ ساری دعائیں ہم سب گناہ گاروں کے حق میں قبول فرمائیں